ہمارے جیون کے ہر رشتے میں کبھی نہ کبھی باسی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے جو کبھی ایک مہتپون بھاوق اور پرسکرت رشتہ تھا چاہے آپ کے جیون ساتھی کے ساتھ یا ایک دوست کے ساتھ یا واسطہ میں پرمشور کے ساتھ وہ ایک دن پہلے کی تلنا میں بہت کم مہتپون لگتا ہے میں ہوں کرسٹوپر سنگھ اور آج کے تازہ کاریپرم میں آپ کا سواگت ہے کیا آپ نے اپنے جیون میں اس سمیں کسی رشتے کے بارے میں سوچا ہے جو باسی ہو گیا ہے اور آپ بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا سچائی تو یہ ہے کہ کئی لوگوں کے لیے جنہوں نے کبھی اپنے دل میں آگ لے کر فیصلہ کیا تھا کہ بھی ییشو کے لیے اپنا جیون جییں گے لیکن ان کے ساتھ ان کا رشتہ واسطہ میں اس باسی ہو گیا ہے باسی سو یہ کیسے ہو گیا ٹھیک ہے بس جیون جینے اور ان سبھی چیزوں کو نپٹنے کی وجہ سے یہ آپ کو اس دشا میں لے گیا ہے شاید آپ بھی سمیں اپنے جیون میں اسی موڑ پر ہوں گے اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کے بارے میں کیا کیا جا سکتا ہے راجہ داؤد بھی ایسے ہی سنکٹ سے گزر رہا تھا واسطہ میں وہ یہودہ کی جنگل میں تھا اس لئے وہ پرمیشور سے یہ پراتھنا کرتا ہے بائبل میں لکھا ہے بجن سہیتہ 63 پہلا اور تیسرا بچن ہے پرمیشور تو میرا عیشور ہے میں تجھے یتن سے ڈھونوں گا سوکھی اور نرجل اوسر بھومی پر میرا من تیرا پیاسا ہے میرا شریر تیرا اتی ابھیلاشی ہے اس پرکار سے میں نے پویترستان سے تجھ پر درشتی کی کہ تیری سامرت اور مہیمہ کو دیکھوں کیونکہ تیری کرونا جیون سے بھی اتتم ہے میں تیری پرشنسہ کروں گا مجھے ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ مکھے کارن جس سے پربو پرمیشور کے ساتھ ہمارا سممند خراب ہو گیا وہ ہے ہمارے ہردے میں اس کے لیے گہری اچھا کی کمی ہم سوکھے اور تھکے ہوئے جنگل کی پرستیتیوں پر اتنا عدیق دھیان کے اندرد کرتے ہیں جس میں ہم خود کو پاتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ اس جگہ میں کسی بھی جگہ میں اس کا بشواس یوگی پریم سویم جیون سے بہتر ہے باسی مت بنیے یہیو کے لیے پیاسے ہو جائیے یہ پرمیشور کا تازہ بچن ہے آج آپ کے لیے